پاکستان محرم الحرام کے اندر مختلف پروینسز کے وزٹ پلینڈ ہوتے ہیں جس کا بنیادی حدف یہی ہوتا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر جو ازاداری احتمام ہوتا ہے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف سے ان کا جائزہ لینا اور ان کو فیسلیٹیشن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ وہاں پر شرکت کر کے وہاں کے سکاورٹس اور دیگر جو مومنین اور بانیان مجالی سے ان سے ان کی اظہاریں یقیتی بھی کر سی انوان پر الحمدللہ سندھ کے دورزاد پر یہاں پر آئے ہوئے تھے اور حیدرباد اور نوافشہ کے بعد آج ہمارا یہاں وزٹ تھا اور الحمدللہ یہاں پر جو بنیادی حدف قیام فلسفہ امام حسین علیہ السلام کے اس انوان پر لوگوں کو پیغام پہنچانا پیام میں کربلا لے کے آئے تھے اور الحمدللہ سندھ کے اندر جو ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات دے اور بالخصوص میں کہوں گا سندھ کے سرزمین اور سندھ کے جو عوام ہیں جو مسلمان ہیں جو ازادار ہیں وہ مسالی ازاداری کرتے ہیں میں نے یہاں پر جو ایک یونیک جیز دیکھا وہ ہے کہ یہاں پر شیعہ سنی سب مل کر ازاداری کرتے ہیں یہاں پر محبتیں بکھیڑتے ہیں اور فلسفہ قیام امام حسین کا اصل حدب بھی یہی تھا کہ امت کو جوڑے امت کے درمیان انتشار کو ختم کرے تمام یعنی اللہ کے دین کے پیروکاروں کو جمع کرے اور دنیا کے شیطانوں کے سامنے ڈڑھ کر کھڑے ہونا یہ پیغام امام حسین علیہ السلام تھا آج ہم نے سندھ کی سرزمین پر ایک دوسروں سے محبت تمام مقاتب فکر کا ایک دوسروں کے ساتھ مل کے ازاداری کا احیاء کرنا کہ ایک تو سندھ کے لوگوں کے اندر میں نے اپنی وطن سے محبت دیکھی ہے بے پناہ عشق کرنے والے لوگ ہیں ان کی مزاروں میں شہدہ کے میں نے قبرستان دیکھیں جہاں پر پاکستان کے پرچم لہر آ رہے ہیں لیکن بدکسمتی سے اس محب وطن قوم کو اس پر آمن قوم کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے صحت سے محروم رکھا گیا ہے اس یہاں کے نوجوان اور بالخصوص میں کہوں گا فیمیل ایڈوکیشن بہت ہی کم ہے لہذا میں صوبائی حکومت اور وفا کی حکومت سے بالخصوص عمران خان سال سے گزارش کروں گا آپ تو بڑے نعرے لگا رہے تھے آپ تو بات کر رہے تھے کہ ہم جناب حقوق دیں گے بیک وارڈ ایڈی آز میں ہم تعلیم قوم کریں گے تو سندھ جو کی وفاداروں کی سرزمین ہے جو محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے جو وطن کے باوفا بیٹوں کی سرزمین ہے تو یہاں کے نوجوانوں کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ بھی پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح بلوجستان کی طرح کی پی کے کی طرح اور کراچی میں اچھے اچھے ادارے ہیں وہی اداروں کی برانچز اور ان اداروں کو انٹریئر سندھ کے اندر بھی احیاء کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ یہاں پر تعلیم کی فروغ کو آسان نہیں بنائیں گے سندھ کے اندر سے مشکلات ختم نہیں کھا جا رہا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ اپ پاکستان بالخصوص فیڈل گورنمنٹ سے کہ آپ سندھ کے اندر دادو کے اندر نواب شاہ